ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیلیسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز اور ڈائنز پاکستان میں کورونا کیسز کی مذبت شرعہ ایک پیسز سے کم پر برکرار گزشتہ چاویز گھنٹے میں نو اموات اور تین سو تیرہ کیسز ریپورٹ کورونا وارث سے مجموع اموات اٹھائیس ہزار آٹھ سو بارہ ہو گئی بادیو نظر میں رانہ شمیم کے بیان حلفی کے پیچھے نیک نیتی نظر نہیں آتی اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ رانہ شمیم نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ بیان حلفی نوٹری پبلک لندن نے لیگ کیا رانہ شمیم کی تین سال تک خاموشی ان کی ساکھ پر سنجیدہ سوال اٹھاتی ہے گوونر سن نے غیر قانونی امارتوں کو ریگولرائز کرنے کا آرڈیننس مسترد کر دیا گوونر سن کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر قبضہ کی گئی کوئی امارت ریگولرائز نہیں ہونی چاہیے کمیشن کے فیصلے اکثریت یا اتفاق کے رائے سے ہونے چاہیے امران خان کسی اور حکومت کے کام پر فیتہ کارتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ وفاق نے وعدوں کے باوجود کراچی میں کوئی کام نہیں کیا منافقوں کو مسترد کرنا ہے جو صرف الیکشن میں آتے ہیں سیکرو لڑکیوں کی نازبہ ویڈیوز سکینڈل ہدایہ در ریپسٹ کا ہیش ٹاپ ٹرینڈ بن گیا کوئیٹا میں لڑکیوں سے تشددد اور نازبہ ویڈیوز سکینڈل کی تحقیقات چاری وزیرا لبلوچستان کا کہنا ہے کہ ملزم کو سزا دلوانے کے لیے ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان میں کورونا کیسز کی مذبت شرعہ ایک فیصد سے کم پر برقرار ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں نواموات اور تین سو تیرہ کیسز ریپورٹ ہوئے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں پاکستان میں کورونا کیسز کی مذبت شرعہ ایک فیصد سے کم پر برقرار ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں نواموات اور تین سو تیرہ کیسز ریپورٹ ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کورونا وابا کی صورتحال کے تازہ ترین آداد و شمار جاری کر دیئے جس میں بتایا گیا کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کورونا سے مزید نو مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کورونا وارث سے مجموعی اموات اٹھائیس ہزار آٹھ سو بارہ ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں بیالیس ہزار نو سو اٹھتر کورونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے تین سو تیرہ افراد میں کورونا کی تذیق ہوئی اس دوران کورونا کے ٹیسٹ مضبطانے کی شرعہ سفر اشاریہ سات دو فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن تاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ اٹھاسی ہزار تیرہ پن تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ ستتر ہزار دو سو نینانوے پنجاب میں چار لاکھ تیتالیس ہزار چھ سو بیاسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اسی ہزار پانس سو چودہ اور بلوچستان میں تیس ہزار پانس سو انیس ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار بائیس گلگت بلوچستان میں دس ہزار چار سو بائیس اور آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار پانس سو پچانوے کیسز سامنے آ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانہ شمیم کے بیان حلفی سے مطالق خبر پر توہین عدالت کیس کی سماعت کے عبوری تحریری فیصلے میں کہا کہ بعدیو نظر میں رانہ شمیم کے بیان حلفی کے پیچھے نیک نیتی نظر نہیں آتی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہائی کورٹ نے رانہ شمیم کے بیان حلفی سے مطالق خبر پر توہین عدالت کیس کی سماعت کے عبوری تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ باریو نظر میں رانہ شمیم کے بیان حلفی کے پیچھے نیک نیتی نظر نہیں آتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جج گلگت رانہ شمیم کے بیان حلفی سے مطالق خبر پر توہین عدالت کیس کی سات دسمبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ چاری کر دیا ہے حکم نامے میں رانہ شمیم امیر شکیرو رحمان سمیت تمام فریقین کے جواب غر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بے بنیاد بیان حلفی اور غلط خبر پر کیوں نہ تمام فریقین پر فرد جرم آئیت کی جائے عدالت آلیہ نے قرار دیا کہ بادیوں نظر میں اس وقت بیان حلفی کے پیچھے نیک نیتی نظر نہیں آتی تین سال تک رانہ شمیم کی خاموشی ان کی سچائی پر سوال کھڑا کرتی ہے رانہ شمیم نے پندرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کی گفتگو کا حوالہ دیا بیان حلفی میں ایک ایسے جج کا نام آیا جو بیرون ملک چھٹیوں پر تھے حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ رانہ شمیم نے جواب میں واضح کہا کہ انہوں نے بیان حلفی اخبار کو نہیں دیا اپیلوں کی سماعت کے وقت بیان حلفی کی اخبار میں اشیاط کے علاوہ ریپورٹر ایڈیٹر اور پبلیشر کے پیشاورانہ طرز عمل بھی سوالیاں نشان ہے اگر برطانوی نوٹری پبلک نے اجازت کے بغیر بیان حلفی لیگ کیا تو سنگین نتائج ہوں گے عدالت گراؤنڈز موجود ہیں جو رانہ شمیم کا بیان حلفی خلط دکھاتی ہیں تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ رانہ شمیم نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ بیان حلفی نوٹری پبلک لندن نے لیگ کیا جس کے بعد اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ رانہ شمیم اب اصل بیان حلفی پیش کریں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے رانہ شمیم کو آخری موقع دیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تیرہ دسمبر کو رانہ شمیم سمیت تمام فریقین کو طلب کر لیا گورنر سن عمران اسمائل نے غیر قانونی امارتوں کے خلاف زابطہ تعمیرات کو ریگولرائز کرنے سے متعلق سندھ حکومت کا آرڈیننس اعتراض لگا کر واپس کر دیا گورنر سن عمران اسمائل نے غیر قانونی امارتوں اور خلاف زابطہ تعمیرات کو ریگولرائز کرنے سے متعلق سندھ حکومت کا آرڈیننس اعتراض لگا کر واپس کر دیا میڈیا رپورٹ کے مطابق گورنر سن عمران اسمائل نے غیر قانونی امارتوں اور خلاف زابطہ تعمیرات کو ریگولرائز کرنے سے متعلق سندھ حکومت کا بھیجوایا گیا آرڈیننس مسترد کر دیا ہے گورنر سن نے اپنے اعتراض میں کہا ہے کہ آرڈیننس کی کسی شک میں یہ بات شامل نہیں کہ خلاف قانون تعمیرات اور امارتوں کے ذمہ داروں کو کیا سزا اور جرمانہ ہوگا اس میں ایک معین تاریخ مقرر دی جانی چاہیے کہ کمیشن کب سے کہاں تک امارتوں کو ریگولیٹ کرے گا اس میں واضح ہونا چاہیے کہ مقررہ تاریخ کے بعد کسی امارت کو ریگولرائز نہیں کیا چاہے گا امران اسماعیل نے مزید کہا کہ غیر قانونی طور پر قبضہ کی گئی کوئی امارت ریگولرائز نہیں ہونی چاہیے کمیشن کے فیصلے اکثریت یا اتفاق کے رائے سے ہونے چاہیے آرڈیننس میں واضح کیا جائے کہ کتنے ارکان کا قورم ہو اور کس کی سیاسی وابستگی نہ ہو مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ امران خان کسی اور حکومت کے کام پر فیتہ کارتے ہیں یہ بس سرویس کو جنگلہ بس سرویس کہتے تھے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ امران کسی اور حکومت کے کام پر فیتہ کاٹتے ہیں یہ بس سرویس کو جنگلہ بس سرویس کہتے تھے ایڈمنیسٹریٹر مرتضی وحاب نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاق نے وعدوں کے باوجود کراچی میں کوئی کام نہیں کیا منافقوں کو مسترد کرنا ہے جو صرف الیکشن میں آتے ہیں کراچی کے لیے گیارہ سو ارب اور ناکلیوں کا بھی کہا گیا مشکلات کا سامنا ہے وفاقی حکومت ساتھ نہیں دے رہی کہتے تھے آئیم ایف نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ غریب دو وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا پیپس پارٹی سائٹ ایڈیا میں سڑکیں بنا رہی ہے لاہور میں ستر فیسر تعمیرات غیق قانونی ہیں وسیم اختر فائلیں بھیک کر کہتے تھے میرے پاس اختیارات نہیں ایڈمنیسٹریٹر کراچی کا کہنا تھا کہ 31 جنوری کو شہر کے لیے پچاس نئی بسیں پیپس پارٹی لے کر آ رہی ہے باقی دو ماہ کے اندر مزید دو سو بسیں آ جائیں گی انہوں نے شکوا کیا کہ وفاقی حکومت ہمارا ساتھ نہیں دیتی دوسری حکومت کا ساتھ دیتی ہے سیکلو رڑکیوں پر تشدد نازیبہ ویڈیوز اسکینڈل نے تہل کا مچا دیا اسکینڈل کے خلاف سوشل میڈیا صارفین نے شدید رد عمل دیا سیکلو لڑکیوں پر تشدد نازیبہ ویڈیوز اسکینڈل نے تہل کا مچا دیا اسکینڈل کے خلاف سوشل میڈیا صارفین نے شدید رد عمل دیا اور ہدایت در اپسٹ کا ہیشٹیک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا تفصیلات کے مطابق کوئٹا میں لڑکیوں سے تشدد نازیبہ ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات جاری ہیں پولیس نے ویڈیو اسکینڈل کے مرکزی ملزم ہدایت خلجی سمیت دو ملزمان کو گرفتار کر لیا تیسرے ملزم کی تلاش میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں پولیس کے مطابق عمل دار روٹ کی رہیشی خاتون نے مقدمہ درچ کروایا تھا کہ ملزم اس کی بیٹی کو نازیبہ ویڈیوز بنا کر بلیک میل کر رہا ہے رہیشی خاتون نے الزام لگایا تھا کہ ملزم اور اس کے بھائی نے بیٹی کو نشہ آور چیز کھلا کر اس کی نازیبہ ویڈیو بنائی اور بلیک میل کیا پولیس نے ملزم ہدایت خلجی اور بھائی خلیل خلجی کو گرفتار کر کے لائپ ٹاپ اور موبائل برامت کر لیا تھا دونوں ملزمان چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی تحویل میں ہے وزیرالہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ ملزم کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اسکینڈل نے ماشرے کو ہلاک کر رکھ دیا ہے ملزم کو سزا دلوانے کے لیے ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی دوسری جانے ویڈیو اسکینڈل کے خلاف سوشل میڈیا سارفین کا بھی شدید رد عمل سامنے آیا اور ٹویٹر پر ہدایت دا ریپسٹ کا ہیشٹیگ ٹاپ ٹرینڈ میں آ گیا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکن نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پیرڈائیس بوشہ خان سارا آج سنہ کادی قوقف فارو کی نیڈیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان